مثال کی طور پر کوئی آدمی اگر چھوڑی لے کر راستے پر کھڑے رہے گردن کے پاس گردن پر چھوڑی رکھ کر کہے اپنی جیب میں کہے کھالی کرو اسے ہم لوگ تو غلط کہتے ہیں کوئی بھی دھرم والا ہو وہ اسے غلط ہی کہے گا نا سب دھرم والے اسے غلط کہیں گے کوئی بھی یہ تو نہیں کہے گا اچھا ہوا صحیح ہوا کیا غلط ہے کوئی نہیں کہے گا الحمدللہ سود ایک ایسی چھوڑی ہے جس کی وجہ سے پیڑی در پیڑی تم وہ چیز سے باہر نہیں نکل سکتے کیوں دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ 10% کے پاس 84% property ہے world کے assets ہے اور 50% کے پاس 1% ہے درمیان میں ہے middle class middle class کے پاس جو 40% middle class ہے ان کے پاس 15% property ہے world کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 50% دنیا ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں آئیڈیا والے دماغ والے آئیڈیا ہے کرنے کا جذبہ ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے تو کس کے پاس ہے وہ امیر دنیا کے پاس ہے وہ 10% کے پاس پیسہ ہے اب وہ پیسہ دیں گے تو سود پہ دیں گے سود میں کیا ہوتا ہے پورا رسک کس کا ہوتا ہے پورا کے پورا رسک پیسے لینے والے کا ہوتا ہے انویسٹر کا کچھ رسک نہیں ہوتا ہے تمہارا profit ہوا loss ہوا مجھے تو میرا سود چاہیے یہی ہے نا سسٹم تو یہ 50% جو دنیا ہے نا ان میں سے اکثر لوگ فنڈنگ نہ ملنے کے وجہ سے گریب کے گریبی رہنے والے ہیں اللہ ما شاہ اللہ کوئی ہوتا ہے جو بہاں نکل گیا آتا ہے لیکن سب پیڑی در پیڑی ویسے ہی رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس capital نہیں ہے capital ہے تو یہ امیروں کے پاس ہے اور وہ دیں گے تو صرف سود پہ دیں گے اسلام نے ان کے ہاتھ سے یہ سود کی چھوڑی لے لی اور کہا کیا بھی کہا کرتے ہو ابھی کیا کریں گے اب profit sharing پہ دینا پڑے گا profit and loss sharing پہ دینا پڑے گا اب بہت سارے لوگ جو idea والے لوگ ہیں لیکن capital نہیں ہے وہ لوگ کئی چیزیں کر سکتے ہیں profit and loss sharing کی بات ہے چلو آگے بڑھو میری محنت گئی آپ کا پیسہ کا رسک میری محنت کا رسک آپ کے پیسے کا رسک مداربہ ایسے کئی چیزیں نکلے گی کیا ہوگا یہ سود کی چھوڑی صرف ہاتھ سے لے لو تو کیا ہوگا نئی نئی ideas سے businesses شروع ہوں گے business شروع ہوں گے employment generate ہوگا employment generate ہوگا country کا rate of development بڑھے گا ہم دیکھتے ہیں کہ business develop ہوگا economy آگے بڑھے گی کتنے سارے فائدے ہیں لیکن چند خودگرض لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا سفر ہو رہی ہے یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا موضوع خصوصی طور پر حلال کمائی کے تعلق سے موضوع خصوصی طور پر حلال کمائی کے تعلق سے